بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ دو ہزار چوبیس کی اب جو امداد ہے وہ حکومت پاکستان ایک نئے میتھڈ کے ذریعہ آپ لوگوں کو دے رہی ہے اور اس سے پہلے بھی امداد تو ملتی رہی ہے لیکن اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں اور ان تبدیلیوں کے بارے میں آپ لوگوں کے لیے جانا بہت ضروری ہے اب ایک نیا ریجسٹریشن فارم بھی مطارف کروایا گیا ہے اگر آپ یہ ریجسٹریشن فارم فیل کر کے جمع کرواتے ہیں تو پچیس ہزار کی جو امداد ہے نا وہ آپ لوگوں کو لازم مل جائے گی اس سے زیادہ بھی مل سکتی ہے ففٹی تھاؤزنڈ بھی آپ لوگوں کو مل سکتے ہیں لیکن ٹونٹی فائف تھاؤزنڈ آپ لوگوں کو مس مل سکتے ہیں اگر آپ یہ والے جو کام ہیں یہ کمپلیٹ کر لیں اکاسی قطر اس وقت سب سے بڑا پروگرام ہے اور پاکستان کے اندر اس وقت چلائے جا رہے ہیں اور اس کو چلانے کا مقصد یہ ہے کہ جو غریب آدمی ہے جو مزدور آدمی ہے جو دھیاریدار محنت کا شطب گہ ہے اس کے لیے آسانی ہو اور اس کو ہم سپورٹ کرے تاکہ وہ خود کفیل بن جائے اور یہ عمران خان نے بھی شروع کیا تھا شہباز شریف بھی امداد دیتے آئے ہیں اور اب جو کیر ٹیکر گورمنٹ ہے یہ آپ لوگوں کو امداد دے رہی ہے اور انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ فارم فیل کرنا ہوگا اور جب یہ فارم فیل ہوگا آپ لوگوں کا دہتر میں جمع ہوگا تو آپ لوگوں کے پیسے آئیں گے یہ فارم آپ لوگوں کو ملے گا کہاں سے فیل کیسے کریں گے سارے کی ساری معلومات آج کی اس ویڈیو میں مجود ہیں اور میں آپ لوگوں کو وہ معلومات پروائیڈ کروں گا جو ابھی تک کسی نے بھی آپ کو پروائیڈ نہیں کی اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اب ایک سکیم بھی حکومت لانچ کر رہی ہے اور یہ جو سکیم ہوگی یہ پورے پاکستان کے لیے ہوگی کیونکہ وفا کی سطح پر ایک پروگرام آ رہے ہیں اور اس کے لیے جو کیر ٹیکر گورمنٹ ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جارہا اگر کیر ٹیکر گورمنٹ بنانی ہے تو اس کو اکتیارات بھی فل دی جائیں تاکہ وہ بھی کام کر سکے اگر کام نہ کرے گی تو کوئی فائدہ نہیں کہ صرف الیکشن کے لیے ہیں الیکشن تو کوئی بھی کروا سکتے ہیں تو اب یہاں پر کیر ٹیکر کی جانب سے پرمیشن لی گئی تھی اور انہوں نے آتے ہی جو نئے چیئر پرسن ہے امجد شویم صاحب ان کو یہاں پر تائنات کیا تھا جو نئے چیئر پرسن ہے انہوں نے آتے ہی بی ایس پی کو بہتر بنانے کے لیے ایک نئے طریقے سے آپ لوگوں کو یہاں پر سپورٹ کرنا شروع کیا اور انہوں نے آتے ہی بی ایس پی کے حوالے سے اچھے کام کیا جس طریقے سے پہلے آپ جانتے ہیں سانیہ نشتر صاحبہ تھی جو اس کی چیئر پرسن تھی اور انہوں نے اس میں کافی بہتر کام کیا اس کے بعد سازیہ مری آگئی انہوں نے کام کیا اور اب یہاں پر عمجز شویب صاحب آگئے جو کہ چیئر مین ایس پی کے تو یہاں پر ایک ساتھ لوگوں کو امداد دینے کی کوشش کی جاری ہے پورے پاکستان کے اندر تقریباً نوے لاکھ سے زائد جو کرانے ہیں وہ مستفید ہو چکے ہیں اور ان کو یہاں پر امداد مل رہی ہے اور ایک ایشو اور بھی آ رہا ہے اور وہ ایشو یہ ہے کہ بہت سارے ایسے کرانے ہیں جب آپ سینٹر پر امداد لینے کے لیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ آپ سروے کروا کے آئیں پھر آپ اپنے پیسے لے کے جائیں پھر آپ کو پیسے ملیں گے تو یہ کیوں مسئلہ آ رہا ہے بہت سارے لوگوں کو ساتھی مسئلہ آ رہا ہے اور جن کا پھر سروے نہیں ہوگا ان کو پیسے نہیں ملیں گے کیونکہ حکومت نے ان کو آلرہی کہا دیا کہ آپ لوگ جائیں اور سروے کروائیں کیونکہ اس کے کچھ ریزن بھی ہے جن کی وجہ سے آپ کو سروے مانگتے ہیں آپ کچھ مستیک بھی ایسی کرتے ہیں مثال کے طور پر بہت زیادہ لوگ یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ جیسے جیز اکاؤنٹ ہو گیا ٹیلنار کا اکاؤنٹ ہو گیا زون کا اکاؤنٹ ہو گیا تو مختلف جو آپ کے اکاؤنٹ ہے ان میں آپ پیسے رکھ لیتے ہیں کوئی پچاس ہزار رکھ لیتے ہیں کوئی ایک لاف رکھ لیتے ہیں کسی کے آئے ہوتے ہیں آپ نکلوا کے دے دیتے ہیں لیکن حکومت یہ سارا معاملہ نہیں جانتی نا نہیں سمجھتی لیکن آپ کے جو اکاؤنٹ ہے وہ یوز ہو رہا ہے اسی طریقے سے بینک اکاؤنٹ ہو اس میں آپ لوگوں کی اتنی اتنی پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو حکومت ان لوگوں کو آہل نہیں کرتی حکومت نے سمپل سی یہ بات پہلے بھی بتائی تھی کہ ان لوگوں کو ہم نکال رہے ہیں تو اب سروے کروانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی آپ سے ایسی مسٹیک ہوئی ہوگی یا آپ نے ایسا کوئی کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے حکومت آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کروائیں مطلب کہ دفتر جائے وہاں سے ریجسٹریشن کروائیں اور پیسے لیں اگر آپ کا گروبت کا سکور 32 سے کم ہی رہتا ہے پھر بھی تو آپ کو پیسے ملیں گے اگر آپ کا گروبت کا سکور 32 سے کراس ہو جاتا ہے آگے چلا جاتا ہے تو پھر آپ لوگوں کو کوئی بھی پیسے نہیں دیا جائیں گے یہ حکومت نے فائنل بتا دیا ہے تو جن کا سروے کا بولا ہی نہیں ہے ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر سروے کروائیں گے تو آپ کا اس میں فائدہ تو نہیں ہونا فائدہ اس لیے نہیں ہونا کہ آپ لوگوں کے جو پیسے پہلے مل رہے تھے وہ بند ہو سکتے ہیں تو اس لیے آپ لوگ سروے نہ کروائیں جن کو سروے کا کہا جائے صرف وہ خاندان جائے اور جا کر سروے کروائیں تاکہ آپ لوگوں کو یہاں پر جو پیسے ہیں نا وہ ملنا سٹارٹ ہو جائے اگر آپ کو یہاں پر کہا کے ہے اگر آپ نہیں جائیں گے تو آپ کے پیسے جو ہے وہ روک دی جائیں گے اس کے ساتھ ہی بچوں کا جو وظیفے کی بات رہی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں ساتھ میں پھر اس کے بعد آپ کو پچیس ہزار کا جو سین ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو حکومت ہے نا ایک بچوں کو پیسے دینے کے لیے ایک اور کام کر رہی ہے اس میں سب سے بڑا جو کام ہے نا حکومت نے وہ یہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے جو بچے تعلیم اکمل کریں گے ان کو ایڈیوکیشن کی تکمیل پہ تین ہزار کا جو ایکسٹرا بونس ہے نا وہ حکومت آپ لوگوں کو یہاں پر دے گی جو کہ آپ لوگوں کا حق بنتا ہے اور فیلحال تو حکومت نے یہی کہا ہے کہ جو پریمری کی تعلیم ہے نا یہ مکمل ہوگی جس لڑکی کی لڑکوں کو نہیں کہا لڑکی کی تعلیم مکمل ہوگی تو اس کو ویسے ہی جیسے اس کا رزلٹ آئے گا اس کو تین ہزار پہ جو ہے وہ مل جائیں گے آگے وہ سکس کلاس میں چلے جائے گی سکس کلاس کی جو پیمٹ ہے جو وظیفہ ہے وہ انکریز کر دیا جائے گا پہلے سماہی والا دیا جا رہا تھا اسے چھوٹی کلاس کا اب اس ماہی کا جو وظیفہ ملے گا آگے وہ آپ کو پھر بڑی کلاس کا ملے گا جس میں مہینے میں آپ کے ایکزیم وغیرہ ہوئے ہیں پیپر وغیرہ ہوئے ہیں اس مہینے کے بھی آپ لوگوں کو پیسے ملیں گے اس کے پیسے وغیرہ کٹ نہیں ہوں گے جو چھوٹی آگے ہیں اس کے پیسے بھی ملیں گے لیکن ٹوٹل جو آل اوہر حکومت کی پالیسی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کا جو گربت کا سکور ہے وہ تھرٹی ٹو ہونا چاہیے اور بچوں کے انہوں نے جو حاضری سے مطلق ہے انہوں نے کہا کہ آپ کے بچوں کی جو حاضری ہے وہ کم سے کم ستر پرسنٹ ہونی چاہیے اگر آپ کے بچے ریگولر سکول جا رہے ہیں اور ان کی جو حاضری ہے وہ ستر پرسنٹ سے زیادہ ہے تو وہ علی جی بل ہے ان کو ہر صورت میں حکومت پاکستان کی جانب سے سپورٹ کے جائے گا اور آپ لوگوں کو یہاں پر پیسے ملیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حکومت پاکستان نے ایک نئی سکیم لانچ گیا ہے اور اس سکیم کو شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انتہائی غریب خاندان جو ضرورت مند ہے اور ان کو حکومت پاکستان سپورٹ کرے ان کو یہاں پر امداد دے تو ان کے لئے حکومت پاکستان کی جانب سے ان کو یہاں پر اس سکیم میں بھی کچھ بچت کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی جائے تو توجہ دلانے کے لئے حکومت کی جانب سے ایک نیا فارم لانچ کیا گیا ہے اس فارم کو آپ سائٹ پر جائیں گے بی ایس پی کے جیسے ہی سائٹ اوپن اپ بی ایس پی کی یہاں پر بچت سکیم لکھا ہوا ہے ہم یہاں پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ فارم آ گیا اب یہ جو فارم آیا ہے نا اس پر آپ نے صرف شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے تصدیق کرے پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے آپ کی جو ریجسٹریشن ہے وہ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے بینک اکاؤنٹ اوپن کروا کے اپنے بی ایس پی کے اندر ساری کے ساری جو انفارمیشن ہے وہ دے دینی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کا اون لائنی گھر بیٹھے بھی اپلائی ہو جائے گا اور اگر آپ الیجی بل ہیں تصدیق کرنے کے بعد آپ کا نام آ رہا ہے تو آپ لوگ یہاں پر لازمی ایک اکاؤنٹ اوپن کرائیں اس میں پانسو یا ہزار پر جمع کروائیں حکومت کی جانب سے بی ایس پی کی جو امداد ہے نو ہزار پر اضافہ کے ساتھ آپ لوگوں کو پھر ملا کرے گی